بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عدالت زہیر صاحب کی درخواست ہے اس کے مو پر تماشے کی طرح دیم آرہی ٹرائل چلے گا اور سزا بھی ہوگی کسی صورت تم بچ نہیں پاؤگے زہیر کبھی زارہ کاظمی سے ملاقات نہیں کر سکتا بچی مائنر ہے ملاقات کس طرح سے کی جا سکتی ہے وہ تو اپنے والد کے گھر پر موجود ہے بچی کو دوبارہ شلٹر ہوم بھیجنے کی درخواست بھی خارج کر دی گئی ہے اچھا چھے نور مونیر کی زمانت زلیل نیکسس نے پندرہ فروری تک ایک گیم ڈال دیا آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گی کیا گیم ڈالی ہے کیونکہ گیمز ڈالنے میں تو ان کا کوئی سانی نہیں ہے زارہ کاظمی کا بیان عدالت میں کبھر کورٹ کیا جائے گا ساری ڈیٹیلز آج کی جو ہے ویڈیو میں ہم شامل کریں گے ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے بڑا مزہ آ رہا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ لیجے گا کیونکہ رات کو تو انہوں نے محفلے سے جانی ہوں گی اور پھر جھوٹ کا بزار گرم کرنا ہوگا جھوٹی کہانیاں سرانے ہوگی جھوٹ بولنا تو ان کے دائے ہاتھ کا کھیل ہے پچاس روپے کے دال چاول کھانے والا زہیر جو سنہ سا دن لوگوں سے بیٹھ کر جو ہے امداد مانگتا رہتا ہے کہ جی مجھے کبھی فلان جگہ پر پیسے بھیج دیں کبھی وہاں پر ڈالر بھیج دیں کبھی جو ہے ہمارے گھر کا راشن چلانے کے لئے پیسے بھیج دیں کہ وہ ہر ہیرنگ پر جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے اس کے وکیل اتنے مہنگے وکیل ہیں لاکھوں روپے لینے والے ایک ایک ہیرنگ پر وہاں پر جا کر کراچی میں رہنا پھر وہاں پر خرچا پھر وہاں پر وکیلوں کی جو ہے وہ ناٹ اکنٹنگ کی اٹھانا اس کے بعد وہاں پر درخواستوں پر درخواستیں دینا ہر درخواست پر بھائی ڈالنے پر پیسے لگتے ہیں اور ان کا جو جو سوشل میڈیا سیل ہے جو بیٹھا ہوا دس ایسر ہزار کی فوٹو کاپی کی ویسے مانگتا ہے بڑی عجیب سی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ پچاس روپے کی ڈالچاول کھاتا ہے اور اس کے پاس کیس کو چلانے کے لیے لاکھوں روپے ہے وہ کہتا ہے میرے پاس سارے پیسے ختم ہو چکے لیکن پھر بھی کیس کین سے چل رہا ہوتا ہے وکیل کا خرجہ اٹھاتا ہے عدالت کی فیز کراچی میں رہائش ہر ہیرنگ پر جو ہے وہ نئی اپلیکیشن دینا اپلیکیشن کے اوپر اپلیکی نہیں نہیں دیتے جیسے بچی بیان دینے کا وقت قریب آتا ہے یہ ایک اور نئی اپلیکیشن دانگ دیتے ہیں تو مجھے یہ بات اس بات کی یاد دلاتی ہے جو ان کا جالی مولا جٹ ہے وہ کہانی سنایا کہتا تھا میں تو جو بچی کہے گی میں تو اس کی بات مانوں گا بچی کہتے گی کہ والد ہے ان کے ساتھ والد کے ساتھ جانے تو بس کو گھر چھوڑ کے آنگا پھر تیری بچی تو تیرے ساتھ رہتی نہیں ہے تو بیٹھ گے جو ہے لوگوں کی خواتین پر بکواس کرتا بھانگتا ہے تو انہیں کہ میں اس کو بیان کسی صورت دینے نہیں دوں گا آج بھی ان کے وکیل نے ایک نئی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈال دی ہے کہ کیس پھر سے لٹک جائے یعنی کہ یہ ٹرائل شروع ہونے ہی نہیں دینا چاہتے درخواستوں پر درخواستے یہ ڈالتے رہتے ہیں عدالت نے زہیر کی پہلی دو درخواستے آج خارج کر دی ہیں موہ پہ زناتے دار تھپڑ مار گئے جو ہے نا اس کے موہ پہ تماشا لگا ہے اور وہ درخواستے جو ہے جو انہوں نے ڈالی میں تھی ان کو خار اپلیکیشن میں یہ کہا تھا کہ بچی شرٹر ہوم میں محفوظ نہیں ہے تو کسی دوسرے شرٹر ہوم میں بھیجا دے تو بھئی شرٹر ہوم سے تو وہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہے اور تیرے موہ پر تماشا مار کر تیرا سامنا کرنے کے بعد اس نے عدالت میں سیدھ ہائی کورٹ میں بیٹ کر بولا ہے کہ میں تو اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو تیرے موہ پہ اسی وقت خاک لگ گئی تھی دوسری اپلیکیشن جو ہے کہ میں بچی سے ملنا چاہتا ہوں بچی سے ملنا نہیں چاہتی نا بھائی تجھے کیسے سمجھ آئے گی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو سمجھا لو اپنی سستی اتاکارہ کو کہو کہ وہ تمہارے دماغ میں جو ہے نا وہ سراک کر کے یہ بات اندر ڈال دے بچی نے اکر تم سے ملنا ہوتا تو تم اس کے سامنے تھے بچی والد کے ساتھ کیوں گھر جاتی نہ بچی نے ملاقات کرنی ہے عدالت بھی جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھتی ہوئے فیصلہ کرتی ہے عدالت نے بھی کہا دیا کہ بھئی ملاقات کیسے ہو سکتی ہے بھئی ت تیرے پہ تو الزامات ہے تو نے تو بچی کو اگواہ کیا ہوا ہے تو اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے تو یہ دونوں ترخواستے جو ہے آج بڑے مزے سے جو ہے تمہچے مو پہ لگ 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 خارج ہو جاتی ہے اور یہ اتنے بھی گہ رہتا ہے میں کہتی ہوں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک طرح بیٹھ کے یہ لفنگا جو ہے وہ پیسے مانگتا رہتا ہے لفنگا کواہ جو ہے وہ غائب ہوتا ہے سستی اتاکارہ جو ہے بھاگی ہوتی ہے پتہ نہیں کس کے ساتھ اس کنڈیمڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے انگلیش صاحب ایسے بولتے ہیں انگلیش پتہ نہیں کیا کامپلیکس ہے حضرت کو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی تم جو اے فیوچر کی بہت ہونے ہاں ڈاکٹر بنوگے تو وہ بچارہ جو ڈاکٹر کی رائٹنگ ہوتی ہے ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی اس کی انگلیش بھی کیسی کی سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی ہے اور اپنی کہان یہ سنا رہا ہوتا ہے اب زہیر اٹھ کر میں دیلی کازمی کے گھر نہ پہنچ جائے کہ جی میری بی ناکات کی کہان یہ بھی آج 9-11 ہو گئی ہے درخواست جو ہے نبٹا دی گئی ہے کہ بھئی تو نہ ملے گا نہ بچی تو اسے ملنا چاہتی ہے اور شیٹر ہوم سے تو وہ پہلے جا چکی ہے ایک بات تو ماننے والی ہے کہ زلیل نیکسس کی جو کانونی گرفت ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے یہ کیس کو لٹکا لٹکا کے تقریباً ایک سال تک یہاں پر لے کر آ گئے ہیں اب بھی ان کا یہ پلان ہے کہ بچی کو کوڈ آنے سے روکا جائے کیونکہ یہ شروع ہی نہیں ہونے دیتے فردے جو آج بھی آئید نہیں ہو پایا تو کس طرح سے ہوگا نئی اپلیکیشن پر اپلیکیشن داکھتے رہتے ہیں آج نور مونیر کی زمانت پر فیصلہ آنا تھا لیکن زلیل نیکسس کی وکیل نے ایک نئی اپلیکیشن جو ہے وہ ٹھوک ڈالی ہے نکاخہ اور گواہ کی طرف سے جو ہے نئی اپلیکیشن آنے کے بعد اب نور مونیر کی زمانت بھی پندرہ فروری تک چلی گئی ہے ہر پیشی پر ہر پیشی پر نئی درخواست ہر درخواست پر نئی پی پیسے لگتے ہیں وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سب کچھ بک گیا ہے لٹ گیا ہے برباد ہو گیا ہے پچاس رو بے گی دال چاول کھا کر گزارہ کرے حالت بھی ان کی اس طرح سے لگتی ہے لیکن کوئی ان کو جو ہے ابھی بھی پیسے مسلسل دے رہا ہے وہ کون آپ کو بتا ہے ہمیں بھی بتا ہے کہ ان کا ایک گوٹ فادر ہے جس کو یہ سامنے آنے نہیں دینا چاہتے ہیں اس پیشی پر نئی درخواست انہوں نے داگی ہے جج صاحب پر اعتراض وکیل غائب بس یہی کہانی سناتے رہتے ہیں ہمیں ادم اعتماد ہے فلان دالت پہ فلان دالت پہ دینگ دالت پہ متنازع کرتے ہیں ہماری جوڈیشری کو اس کے بعد ہیشٹاک یوز کرتے ہیں ہماری جوڈیشری کے خلاف تو ہر پیشی پر یہ نئی کہانی سناتے ہیں پدہ فروری کو مور مرید کی زمانت کے فیصلے کے ساتھ ساتھ جو جالی نکاح کا نکاح ہیں اور گواہ کی قسمت کا فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ جو ٹرائل ہے اس کا باقاعدہ آغاز ستائیس فروری سے ہوگا یعنی کہ آپ دیکھو اتنا لمبا لٹکا رہے ہیں مجھے سمائی نہیں آرہی کہ یہ کیس کو کیوں لٹکا رہے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے یعنی کہ تم بھئی اپنی بات پہ تو قائم رہا ہو نا بچی کو ایک دفعہ کر بیان دینے دو ٹرائل شروع ہونے دو فردے جرمالگ نے دو لیکن ہر بار ایک نئی کہانی کبھی عدادتوں کو مترازے کر کے ٹائم لے رہے ہیں کبھی جو ہے جھوٹی کہانیاں سنا کے ٹرائم لے رہے ہیں تو اب ستائ علیہ آس میمن صاحب ہی ٹرائل چلائیں گے اور سزا کا فیصلہ کریں گے تم لوگوں نے جتنا بھونک رہا ہے جتنی بکواس کرنیاں کرتے رہو آجا جی اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سزاؤں کا انحصار زارہ کازمی کے بیان پہ ہوگا اسی وجہ سے ان کی کوشش ہے کہ ابھی بھی زارہ کازمی کسی صورت جو ہے وہ بیان نہ دے زہیر کو معلوم ہو چکا ہے کہ زارہ کازمی اس کے خلاف بیان دے گی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی ملنا تو بہت دور کی بات ہے اس کی آواز تک سے ب جو کوشش ہے نمبر ون کہ جی کہ اس کو ڈیلے کیا جا سکے جو کہ وہ کر رہے ہیں دوسرا زیادہ سے زیادہ ڈالرز کمائے جائیں اور اس ملک سے بھاگا جائیں دوروں چیزیں کرنے میں لگے ہوئے اور یقین کریں کہ مجھے ہسی آتی ہے کہ کس طرح سے کس طرح سے یہ جو ہے اس وقت بڑے سے بڑا وکیل کر رہے ہیں پیسہ خرچ کر رہے ہیں نئی اپلیکیشن داگ رہے ہیں اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا پھر بھی یہ ایک نئی کہانی لے کر جو ہے وہ عدالت پ کہتی ہوں کہ سلام ہے سلیوٹ ہے ایسی بغیرتی پہ کہ جو پیسے لگا رہے ہیں نیکسس کا گوڑ فادر اس کو بھی سامنے آنا چاہیے بھئی آنا چاہیے آ کر بتاؤ کہ کس طرح سے تم نے کروڑوں روپیہ بھی تک لگا دیا ہے اور کون سے وہ پلوٹ تھے جو بکے ہیں کوئی اس کی جو ہے فوٹو کاپی یا بکنے کی کوپی یا کوئی آپ کے پاس اس کی ڈیٹیلز یا ڈاکومنٹس کچھ بھی انہوں نے آج تک نہیں دکھایا بس انہوں نے کہانی سنائی ہے کہ دو پ پتا تو ابھی کہانیاں پھر گرم ہیں کہانیاں سنائی جا رہی ہیں عدالت نے زہیر کے موپر جو ہے زناٹے دار تھپڑ کی صورت میں وہ درخواستے دے ماری ہیں درخواستے خانے جو ہو چکی ہیں ٹرائل بھی چلے گا ان کو سزائیں بھی ملیں گی ہر چیز ہوگی مزے کی بات یہ ہے کہ بچی کو جو انہوں نے کہانی سنائی تھی کہ شیلٹر ہوم میں بچی محفوظ نہیں ہے اب یہ جو ہے ایک نئی کاوش کر رہے ہیں یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام میں ایک نئی جھوٹی خبر پھی گھر میں محفوظ نہیں ہے میدی کازمی اپنی بیٹی کو مارتا پیٹتا ہے میدی کازمی بیو کو بھی مارتا پیٹتا تھا میدی کازمی جو ہے اس نے ایک سنسان ویران کمرے میں بچی کو بند کیا ہوا ہے اور بچی جو ہے وہ کسی سے بات چیت نہیں کر پاتی دنیا کو جو ہے دکھانے کے لیے صرف بچی کو دو تین دن باہر لے کر گئے اس کے بعد بچی کو کیت کر دیا ہے تالہ لگا دیا ہے بچی جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی بڑی عجیب سی کہانیاں سنا رہے ہیں حالانکہ ان کہانیوں کا کوئی سر پیان نہیں ہے کیونکہ شیٹرہوں کا سٹاف بھی بچی سے مل رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پولس بھی بچی سے مل رہی ہے تو بچی ازادانہ طور پر اپنے اگر اس طرح سے ظلموں ستم کیا جا رہا ہے جو کہ بلکل بھی نہیں ہے ہوتا تو بچی یہ کہانی سنا دیتی تو اب دیکھتے ہیں جی ان کے موہ پہ زناٹے دار سب پر بڑا ہے اب ان کا سوشل میڈیا سیل ونگ جو ہے وہ آکے کیا بکواس کرتا ہے